اسلام علیکم پیارے دوستوں میں ہوں گلام نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل میرے دوستوں کی پیر موبائل فلیشنگ کا پارٹ نمبر 3 لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں مجھے پتا ہے آپ گصے میں ہیں لیکن آپ کا گصہ بھی جائز ہے لیکن یقین مانیے میں جھوٹ نہیں بولتا میری کچھ مجبوریاں تھی میری طبیعت سے نہیں تھی اور میرے کمپیوٹر میں پروبلم تھا دوستوں میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا تو میں نے ریپیرنگ کروانے کے لیے جو ہے بھیجا تھا میرے پرخواست میں تو ظاہری باتیں غریب بندہ ہوں نیا تو نہیں لے سکتا تو ریپیر ہوتے اس کو کچھ ٹائم لگ گیا اسی لیے پارٹ نمبر 3 آنے میں کچھ ٹائم لگ گیا دوستوں دیکھئے ہمیشہ سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر پارٹ نمبر 1 والی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اسی ویڈیو کے کامنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں پارٹ نمبر 1 والی ویڈیو کے اور اگر پارٹ نمبر 2 والی میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر اس ویڈیو میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کامنٹس کر سکتے ہیں اور آپ کے کامنٹس کچھ اس طرح سے اگلی ویڈیو میں دکھائی دیں گے آپ کی تصویر کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کامنٹس اوپر چل رہے ہیں دوستو پہلے ویڈیو ہم نے کچھ لمبی بنائی تھی اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جو پارٹ ہم بنائیں گے کچھ چھوٹے چھوٹے بنائیں گے تو پارٹ نمبر ٹو میں نے جو بنایا تھا تقریباً چھے منٹس کا تھا اس میں میرے دوستوں نے کہا ہے کہ بھائی اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا لمبی ویڈیو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کورس جو ہے جلد ہی ختم ہو جائے ٹھیک ہے نہ کمپلیٹ ہو جائے تو اسی لئے دوستوں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کورس جو ہے تقریباً اس ویڈیو سمیت ہم تین ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ہم اس تین ویڈیو میں اس کورس کو مکمل کر دیں گے کمپلیٹ کر دیں گے اور محنت سے اگر آپ لگاؤ سے دیکھو گے تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کو کامیابی دینی ہے اور میں بھی پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو کامنٹس میں ضرور پوچھئے گا تو میرے دوستوں میرے بھائیوں سب سے پہلے پارٹ میں ہم نے سی پیو علا چکر سکھا تھا ٹھیک ہے نہ سی پیو کیا ہوتا ہے مطلب سی پیو اے ٹو زین میں نے آپ کو سمجھایا تھا کس طرح چیک کرنا ہے اور پارٹ نمبر ٹو میں ہم نے بوٹس کی کے بارے میں سکھا تھا ٹھیک ہے نہ بوٹس کی کیا ہوتا ہے کیسے ہم معلوم کرنے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو ٹول دینے والا ہوں ٹھیک ہے نہ جس ٹول کی ذریعے ہم انلوک کریں گے موبائل فلیش کریں گے اور یو ایس بی ڈرائیور بھی میں آپ کو دینے والا ہوں ٹھیک ہے تین لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دیئے ہیں سب سے پہلا لنک ہے میراکل کا ٹول ہے ٹو پوائنٹ ففٹی ایٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایم ٹی کے کے آل ڈرائیور کا لنک میں نے دیا ہے ٹھیک ہے ایم ٹی کے کا آل ڈرائیور آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں یہ ایک ہی بار کرنے ہوتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نہ بھلے ہی یہ جو ہمارا پاکستان میں یہ جو پیکٹ چلتا ہے نہ چھے سے چھے تک ٹھیک ہے نہ یہ ہمیں سستہ پڑتا ہے اب دیکھئے پندرہ روپے میں یہ پڑتا ہے تقریباً پندرہ سو ایم بی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اگر وہ پیکج آپ ڈبل کر دوگے تو تیس روپے آپ کے کٹیں گے اور تین ہزار ایم بی آپ کو مل جائے گی اور یہ تمام سوفٹوئیر آپ تیس روپے میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کام آئیں گے ٹھیک ہے دوستوں یہ تینوں زپ فائل میں موجود ہوں گے آپ نے ایکسٹریب کرنے ہیں ٹھیک ہے کس طرح ایکسٹریب کرنے ہیں کس طرح اس کو یوز کرنا ہے وہ میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا لیکن جو ایس پی ڈی والے ڈرائیور ہیں دوستوں اس پر پاس ورڈ لگا ہوا ہے یاد رکھیے گا اس کا پاس ورڈ اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے اس پاس ورڈ کو آپ نے کاپی کر کے اور جیسے ہی لگائیں گے وہ فائل جو ہے ایکسٹریب ہو جائے گی انزپ ہو جائے گی دوستوں محنت دل سے کیجئے گا جیسے کہ میں نے کی تھی اب یقین مانیے میں میرے کو رات کا کبھی دو بج کبھی تین بج بھی ہو جاتے تھے یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے میں نے بھی اسی طرح سکھا ہے یہ کام جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں نے بھی اسی طرح ویڈیو دیکھ دیکھ کے سکھا ہے میں اپنے موبائلوں پر جو ہے ٹرائی کرتا تھا میرا اپنا موبائل تقریباً میں نے چار پانچ مرتبہ ایسے ہی بس اس کا آئیم یائی نمبر جو ہے اڑا دیا تھا پھر پتہ نہیں کتنے دنوں بعد اس موبائل کو میں نے ٹھیک کیا آخر میں کامیاب ہوئی کیا تو بات یہ ہوتی ہے کوشش کو نہیں چھوڑنا ارادہ دل میں یہی کرنا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ ضرور ملے گی اور ہاں دوستوں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے میں نے جو ڈرائیور کے لنک آپ کو دیئے ہوئے ہیں ایم ٹی کے ایس پی ڈی کے ٹھیک ہے ایم ٹی کے کے ڈرائیور جو ہیں وہ تو میرے کو کنفرم ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں چل جائیں گے ٹھیک ہے انسٹال ہو جائیں گے اگر ایس پی ڈی کے ڈرائیور آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو پروبلم آپ کو بتا رہا ہے کیوں انسٹال نہیں ہوتے اس کو آپ خود سول کرنا سیکھیے ٹھیک ہے نا مطلب کوئی اور ویڈیو بھی آپ دیکھ کر پروبلم اپنی سول کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے ہمیں ڈرائیور انسٹال کرنے ہیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا رکنا نہیں ہے اب یہ نہیں سوچنا کہ یہ ڈرائیور انسٹال نہیں ہو رہے تو آگے کام کیسے ہوگا نہیں آگے بڑھنا ہے تو بڑھنا ہے جتنا کہ مجھ سے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھئے گا ٹھیک ہے نا جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور دوستوں ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیجئے چلو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ ان تینوں فائلوں کو ہم کیسے انزپ کرتے ہیں اور کیسے ان فائلوں کو ہم یوز کرتے ہیں ڈرائیور کو کیسے انسٹال کرتے ہیں تو فرنس ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہمارا پھٹا پرانا لیپ ٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فرنس میں نے جو آپ کو ڈسکریپشن میں لنک دی ہوئی ہے یہ تین فائلیں ہیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے میراکل کا ٹول ہے ٹھیک ہے میراکل بوکس 2.58 کا یہ ٹریک ورجن ہے ٹھیک ہے اور ایم ٹی کے یو ایس بی ڈرائیور ہیں اور ایس پی ڈی یو ایس بی ڈرائیور ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں فائلیں میں نے جو ہے زپ فائل میں تھی کنویٹ میں نے ایک سٹریو کر لی ہے ٹھیک ہے نا انزیپ کر لی ہے ایک یہ فائل میں نے نہیں کی اسی لیے نہیں کی کہ میں آپ کو بتاؤں یہ انزیپ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا دوستوں آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے کمپیوٹر میں ایک ون ریئر کا جو سوفٹویئر ہوتا ہے وہ انسٹال کر لینا ہے ویسے آپ کو یہ پتا ہوگا ٹھیک ہے نا ون ریئر کا صرف یہی کام ہوتا ہے جو زپ فائل ہوتی ہے اس کو انزیپ کرنے میں مدد کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو انزیپ کرتا ہے کچھ اس طرح کا وہ ہوتا ہے سوفٹویئر ٹھیک ہے نا یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ون ریئر اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں کسی بھی قسم کا آپ نے ون ریئر جو ہے انسٹال کر لینا ہے اپنے کمپیوٹر میں تو دوستوں اس کو ایک سٹریپ کرنے کے لیے انزیپ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر ماوس کی جو ہے رائٹ کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھئے دوستوں یہ جو ون ریئر کے چار نشان آ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے نیچے لکھا ہوا ہے ایک سٹریپ ٹرو میراکل باکس ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر اس کو کلک کرنا ہوگا انزیپ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرسنٹیج اس کے چل رہے ہیں یہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائے گا مطلب یہ جو ہے پورا ایک سٹریپ ہو جائے گا انزیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ میرے پاس ایک موبائل فون ہے کیوں کہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پروبلم ہے وہ آپ کے سامنے ہے ون سم آپ دیکھئے یہ انویلد بتا رہا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کا آئیمی آئی نمبر جو ہے کرپٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے اور اس موبائل کے ذریعے میں آپ کو کنیکٹ کر کے بھی دکھاؤں گا کیسے فلیش ہوتا ہے کیسے ان لوک ہوتا ہے سارا کچھ پروسس اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے تو دوستوں یہ جو ہمارا یہ فائل ہے وہ انزپ ہو چکی ہے یہ رہی دیکھئے کچھ اس طرح کا ہو جائے گا فولڈر آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو پھر ڈبل کلک کر کے اس فولڈر کو اوپن کریں گے یہ رہا ہمارا میراکل بوکس ٹھیک ہے اب اس کا کام بعد میں ہے اس کو ہم بعد میں اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے میڈیا ٹیک ڈرائیور انسٹال کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستوں میڈیا ٹیک ڈرائیور بھی اسی طرح زپ فائل میں ہوگا آپ نے انزپ کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے دوستوں اب میں اس کو اوپن کر رہا ہوں آپ نے انسٹال کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں جیسے ہی اس فولڈر کو آپ اوپن کریں گے یہ دیکھئے اس کا سیٹ اپ یہ رہا اب اس سیٹ اپ کو سب سے پہلے آپ نے ڈبل کلک کر کے اوپن کر لینا ہوگا انسٹال کرنے کے لیے دوستوں آپ دیکھئے نو یس کا آ گیا تو آپ نے یہاں پر یس کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی یس کریں گے یہ آگے بڑھے گا تھوڑی دیر میں لوڈنگ لینے کے بعد اب دیکھئے دوستوں یہ کچھ مختلف لینگوینج میں آتا ہے دوستوں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے دیکھئے آپ نے یہاں سے پہچاننا ہے اے جو لکھا ہوا ہے نہ آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے مطلب ایکسیپٹ ٹھیک ہے یہ آگے جائے گا اب آپ نے بیچ والے پر یہاں پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سے بیچ والے پر یہی پر کلک کرنا ہے اب یہ انسٹال ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے انسٹال ہو رہا ہے دوستوں یہ فنش ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ انسٹال ہو گیا لیکن یہ کمپلیٹ انسٹال نہیں ہوا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ آپ کو انسٹال کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا اب دیکھئے یہ فائل ہمارے پاس یہ فولڈر پہلے نہیں تھا یہ اب آیا ہے ٹھیک ہے سیٹٹپ کو انسٹال کرنے کے بعد یہ فولڈر آپ کو ملے گا دیکس ٹاپ سکرین پر ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کے اندر بھی ایک فولڈر ہے اس کو اوپن کر لینا ہے دوستوں ست سے پہلے والا جو فولڈر ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ونڈوز کا پوچھ رہا ہے تو ہمارے میرے پاس ونڈوز سیون ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اوپن کیا ونڈوز سیون والے کو اب یہ لکھا ہوا ہے ڈرائیو ور اس پر میں ڈبل پھر سے نیکسٹ کرنا ہے اس کو یہ دیکھئے دوستو کچھ اس طرح کا ڈرائیور جو ہے انسٹال ہوگا ٹھیک ہے نا اب دیکھئے اس پی ڈی والے ڈرائیور آپ جب انسٹال کروگے نا پھر بھی آپ کو اس طرح کے یہ جو ہے آئے گا ٹھیک ہے نا تو سکیپ کر دیتے ہیں تاکہ یہ انسٹال ہو جائے تو یہ دیکھئے دوستو یہ کمپلیٹ انسٹال ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہمیں فنش کا بول رہا ہے ہم اس کو فنش کریں گے تو یہ مطلب کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے میڈیار ٹیک کے جو اس نے ڈرائیور انسٹال کیے ہیں وہ یہ پر ڈیٹیل شو کر رہا ہے یہ ڈرائیور اس میں سپورٹ کریں گے یہ سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم فنش کرتے ہیں فیلحال ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا انسٹال ہو چکا ہے اب یہ ہم بتا رہا ہے ٹریس اینی کی ٹو کنٹینیو ٹھیک ہے ہم نے کوئی بٹن دبا دینا ہے یہ دیکھ ہے اب یہ فنش ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ میڈیا ٹریک کا مطلب ایم ٹی کے ڈرائیور ہمارا انسٹال ہو چکا ہے